آدھرنیے سبا پتی جی آپ کا بہت بہت آبھار آپ نے مجھے راشت پتی جی کے ابھی باشن پر بولنے کا افسر دیا بہت سے وقتاؤں نے صدن کے ورشت صدستوں نے اپنے وچار سانجا کیے اور خوشی اس بات کی ہوئی کی صدن کی کاروائی بہت سمیں بعد بنا کسی ویعودہان کے بنا نعروں کے اور پوسٹر بازی کے اور بنا نررثک ووک آؤٹس کے چلی ہے میں اسے شب سنکیت مانتا ہوں کہ جو اٹھارویں لوگ سبا جب آئے گی تو اس پریپارٹی کو آگے بڑھائے جائے گا ستہ پکش اور پتی پکش کے صدستے بہت وستار سے بہت آنکڑوں کا سہارہ لے کر اپنی بات کہہ چکے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ میں اس میں کچھ نیا یا کچھ انکہا جوڑ پاؤں مجھے دیئے گئے سمیں میں صرف کچھ ہی بندوں پر کندرت رہوں گا سباپتی مہدر صدن کے دوسری اور سے میرے کئی ورشت ساتھیوں نے ایک بات پر بہت زور دیا کہ یہ گورنمنٹ ہے ہائی اون سمبولیزم اور لو اون سبسٹنس اس کا جدی سادھارا ہندیا نواد کروں تو کچھ اس طرح سے ہے کہ اس سرکار میں پرتی کا اتمکتہ کی ادھکتہ ہے اور سار یا تطو کی کمی ہے اور انہوں نے وشیش طور پر اس اندرب میں آزادی کے امرت مہتصف کے اپلکش میں میری باٹی میرا دیش پنچ پران امرت واتکاؤں اتیادی کا ورنن کیا میں ان کی بات سے سہمت ہوں میں سہمت ہوں کہ یہ سب اتینت پرتی کا اتمک چیزیں ہیں اور میں اس کو اور آگے بڑھانا چاہوں گا کچھ اور پرتی کا اتمک کرتییں آپ کے دھیان میں لانا چاہوں گا سوابتی مہدے پہلا سٹیچو آف یونٹی سردار پٹیل کی چھ سو فٹ اونچی بھوے پرتیما لیکن کس چیز کا پرتیق یہ پرتیق ہے اس ورات دیش کی اکھنڈتا کا اس بھارتی گھنٹنٹر کا جس میں سامنتیوں کا راجے رجواروں کا جات پات اور دھن کے ٹھیکے داروں کا بھاجنکاری اور فرقہ پرست شکتیوں کا کوئی ستھان نہیں ہے اور اسی راشتری اکھنڈتا کا انتیم ادھیائے لکھنے کا جس میں جمہو کشمیر سے انتتے دھارہ پیتی سے اور تین سو ستر کو نرست کر صحیح مائنے میں بھارت کو سنگٹھت کرنے کا مجھے جان کر بڑا حرش ہوا حالانکہ اب تو سارا وپکش کا وہ کھانا کھالی ہے وہاں پہ لیکن مجھے بڑا حرش ہوا تھا جب کانگریس کے لیڈ سپیکر نے چاہے یا چاہے اپنا ان کا جو وقتبوے تھا اس میں صرف جمہو کشمیر کے پون راجے کا درزہ بحالی تک کا انہوں نے سوچ رکھی اس اندرب میں مجھے وشواس ہے کہ سرکار ان کی یہ منشہ جلدی پوری کر دے گی سباپتی مہدے ایک اور پرتیک کا یہاں ذکر ہوا سنگول کا سنگول جو کی نیائے اور سوراج کا پرتیک ہے دربھاگیا وش یہ سنگول اس بات کا بھی ساکشی رہا کہ جب پوری آپرادک نیائے پرنالی کرمنل جسٹس سسٹم اس کو جب اپنی ویشک مانسکتہ کلونیل مائنڈ سیٹ سے باہر نکال کر نئے زمانے اور نئے بھارت کے پریویش انوصار نئے پردان کرنے کے تین قانون اس صدن میں لائے گئے تو وپکش نے اس پر بحث سے پلہ جھاڑ لیا میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ آنے والی پیڑیاں آپ کے اس گہر ذمہ دارانہ کردار کو ہمیشہ یاد رکھیں گی اور سنگول اس کی یاد ہمیشہ دلاتا رہے گا یہ اس صدن کا ایک اتحاس ہے جو رچا گیا ہے تیسرا پرتیک جس کا میں ذکر کروں انڈیا گیٹ کی چھتری کے نیچے نیتا جی سواس چندر بوس کی پرتما کو ستھاپت کرنا یہ بھی پرتیک ہے ان انگنت سوتنطتہ سنانیوں کا جنہیں اتحاس کے پنوں میں اچھت سمان نہیں ملا اور اتحاس میں انہیں گائب کرنے کا پریاس کیا گیا کہتے ہیں جو قوم اپنا اتحاس بھول جائے اتحاس انہیں بھولا دیتا ہے یہ پرتیک ہے اس اتحاس کو صدا یاد کرنے کا صدا اس کو یاد رکھنے کا اسی پرکار چھبیس جنوری کی پریڈ میں محلاؤں کی بھاگے داری کو پراتھ مکتہ دینا یہ بھی پرتیک آتمک ہے پرتیک اس ناری شکتی کا جس کا صحیح معنی میں ادھے ہونا اب شروع ہوا ہے سینہ میں محلاؤں کو شامل کرنا ہو یا سنسد اور راجے کی ویدان سباؤں میں ایک تہائی ستھان دینے والا قانون ہو یہ سب موڈی جی کی سرکار میں ہی سمبھا ہوا ہے اسی سندر میں ذکر کیا گیا محلاؤں کے ورد اپراد اور ہنسا اس پر انکش لگے اس پر کڑی سے کڑی کاروائی ہو اس کے ہم سب پکش در ہیں اور ہم سب پریاسرت ہیں لیکن میرا اپنے پرتی پکش کے سدستیوں سے یہ انورود رہے گا کہ آکڑوں کی آڑ میں چھپ کر دلگت راجنیتی کے آدھار پر ان اپرادوں کی گنتی گنانا نہ تو ترک سنگت ہے اور نہ ہی شوبنیے ہے اس سے بچا جائے تو سب کے لیے بہتر ہے چندریاں تین کا چاند پر پہنچنا بھی پرتیک آتمک ہے یہ پرتیک ہے ہمارے دیش کے سائنس دانوں کی کمر توڑ محنت کا ان کی نشتہ ان کے کوشل کا بھارت کو وگیان خاص طور پر انترکش وگیان کے کشیطر میں دنیا کے اگرنی دیشوں کی کتار میں کھڑا کرنے کا اس کے لیے میں سبھی سائنس دانوں کو نمن کرتا ہوں ان کا دھنیواد کرتا ہوں ایک اور دلچسپ پرتیک کا آؤ لکھ کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ ابھی سامنے آنا ہے چودہ فروری کو پردھان منطری جی یو اے ای کے آبو دھابی میں بنے بھوے مندر کا ادھاٹن کریں گے کیا یہ بھارت اور میڈل ایسٹ کے دیشوں کے بیچ بڑھتی گنشتہ کا پرتیک نہیں ہے کیا یہ اس ہندو مسلم نیرٹیو کو دھتا نہیں بتاتا جسے بھنانے میں کچھ تتھا کتت بدھی جیوی اور راجنے تک دل ہمارے دیش میں نرنتر لگے رہتے ہیں اس کے بارے میں گہرہ وچار کرنے کی آوشکتہ ہے جی ٹو کا کامیاب آیوجن ہو یا کوڈ ہو یا آئی ٹو یو ٹو یا برکس ہو سب میں بھارت کی پرمکتہ ہے پریہ ورن میں کاؤپ سمیٹ ہو یا یکرین روس کا سنگرف ہو دنیا کے ہر پٹل پر آج بھارت کی اور آشا کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے یہ ہماری ویدیش نیتی کی کامیابی ہے یہ ہمارے پردھان منطری جی کے اتھک پریاسوں کا پرنام ہے جس کے لیے ہم سب ان کے دھنیوادی ادھیک سبھاپتی مہدے ایک دو باتیں وپکش کے ساتھیوں نے کہی جو بڑی یٹپٹی سی لگی حاسس پد بھی تھی ایک نے تو کہا کی انگریزوں کے جانے کے بعد سے نئی ریلوے لائنے ہی نہیں بچھی ان کا کوئی وستار ہی نہیں ہوا بڑا عجیب سا قطن تھا اگر راشت پتی جی کا بھاشن ٹھیک سے سنا ہوتا یا پڑھ لیا ہوتا تو پتہ چل جاتا کہ موڈی کارے کال میں پچیس ہزار کلومیٹر کی نئی لائنیں ڈالی گئی ہیں ریلوےز کی اور قریب قریب سو پرتشت الیکٹریفیکیشن ہو چکا انڈین ریلوےز کا میں نے بلکہ دو دن پہلے ہی ہمارے ریل منطری کا بیان پڑھا جس میں انہوں نے بتایا کہ بھارت ہر ورش سوٹسر لینڈ جتنی ریلوے لائن بچھا رہا ہے سوٹسر لینڈ میں پورے سوٹسر لینڈ میں جو ریلوے کا جو جال ہے وہ قریب باون سو کلومیٹر کا ہے اور پچھلے کچھ ورشوں سے بھارت نرنتر پانچ ہزار سے ساڑھے پانچ ہزار کلومیٹر کی ریلوے لائن اس دیش میں بچھا رہا ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ وندہ بھارت کون سے ٹریک پہ چل رہی ہے بڑا عجب گجب سا کثن ہے پتہ نہیں کہاں سے ڈونڈ کے لائے میں سبابتی مہدے ان آکڑوں میں نہیں جانا چاہتا کی نیشنل ہائی ویز اب ڈیڑھ لاکھ کلومیٹر لمبے ہو گئے ہیں ائرپورٹس ایک سو انچاس بند چکے ہیں گرامنگ چھتروں میں پونے چائر لاکھ کلومیٹر نئی سڑکیں بند چکی ہیں اتیادی اتیادی آپ سب اس کا روزانہ آپ یوگ کر رہے ہیں اور پرتکسو کسی پرمان کی آوشتہ نہیں ہوتی سبابتی مہدے قریب اکتیس کروڑ آئیوشمان کارڈ دیش میں بند چکے ہیں میں اس کا علیک اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ایک ورشت سجسے نے کہا تھا کہ ان کے کشیتر میں جب وہ جاتے ہیں تو کچھ لوگ جو سویدہ سے ونچت ہیں ان کا ایک دکھڑا وہ رو رہے تھے یہاں پر میں ان کو بتانا چاہوں گا کی اسی ہزار کروڑ روپے کا لاب قریب سوا چھے کروڑ لوگ آئیوشمان کارڈ کے مادیم سے حاصل کر چکے ہیں مہدے ایک سو چالیس کروڑ کا دیش ہے کچھ سمیہ تو لگے گا اس کو ایمپلیمنٹ کرنے میں لیکن پچھلے دو ورشوں میں پونے سترہ کروڑ نئے آئیوشمان کارڈ بنائے گئے ہیں اور چالو دو ورش میں دو ہزار تیس چوبیس میں بھی ساڑھے ساتھ کروڑ اور نئے کارڈ بن چکے ہیں روپیہ سمعبت کیجئے صرف دو منٹ لوں گا کوئی بھی وقتی چھوٹنا جائے یہ ہماری سرکار کا مول منتر ہے انتو دے ہر کلیانکاری یوجنا کا ادیششہ ہے اور یہی آئیوشمان بھارت پی ایم جے اے وائی کا بھی دھے ہے پھر ذکر کیا گیا ہے چین کے اکرامک روئیے کا سباپتی مودے چار سال سے ہماری سینہ ڈٹی کھڑی ہے برفیلی پاڑیوں میں پورے ایشیا میں بھارت ایک ماتر دیش ہے جس نے چین کے جس نے چین سے اس قدر لوہا لیا ہے اور دیش کی سمپربتہ کی پرزور طریقے سے رکشہ کی ہے اس پر سوالیا نشان اٹھانا شوبہ نہیں دیتا میں سب سے نورود کروں گا کہ اس پرکار کے بیانبازی سے گریز کریں میں جس کشیتر سے آتا ہوں جس پردیش سے آتا ہوں اس کی ریڈ کی ہڈی کرشی اور فوج ہے اس اندر میں میں دو چیزیں ضرور کہنا چاہوں گا سرکار کا دھیان اس کی اور اکرشت کرنا چاہوں گا پی ایم کسان ہو یا کرشی بیوان یوجنا ہو یا ہو قریب چودہ فصلوں کو ایم ایس پی پر خریدنا یہ سب اپنے آپ میں بہت سرانیے قدم ہیں بہت رہت اس سے کرشک کو ملی ہے لیکن کرشی کے ایک چھتر کو اب ایک نئی سوچ نئی دشا اور ایک نئی شروعات کی درکار ہے تاکہ کرشی میں جو جو اس کے سٹرکچرل ایشوز اتپن ہوئے ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جا سکے دوسرا اگنی ویر کا مدہ میرا سرکار سے وشیش طور پر ہمارے رکشا منتری سے اور پدھان منتری جی سے انورود ہے کہ اگنی ویر کا جو ریگولر کارڈر میں جانے کا انوپات ہے جو پرتشت ہے کرپیا اس کے بارے میں آپ ضرور پنر پنر وچار کریں اس کو بڑھائے جا سکے تو پورا دیش آپ کا اس کے لیے بھاری رہے بہت بہت دھنی وار بلکل آنس میں ختم کر رہا ہوں سر میں اپنی بات آخری اور شاید سب سے مہتوپون پرتیک کا اولیک کر کے بند کروں گا آیودیا میں رام مندر کا نرمان اور بائیس جنوری کو اس کا پران پرتش تھا یہ پرتیک ہے ان کروڑوں لوگوں کی آستہ اور وشواس کا صدیوں سے اتحاس کے اندکار میں سسکیاں لے رہی جن مانس کی اس امید کا بھارت کے اس جیرنو دھار کا جس کی کلپنا پیڑی در پیڑی ہمارے پوروجوں نے کی اس آدم سمان اور اس آدم وشواس کا جس نے ہزاروں ورش سے اپنی سنسکرٹی اور سب بیتا کو سجو ہی رکھا اسے کوئی سدس سے انی تھا نہ لے رام سب ہی کے ہیں رام سب میں ہیں آپ سب کو میری رام رام جہے خود بہت دنوان عمری میمبرز those who wants to lay their written speeches on the table they can do so it will be treated as the part of the proceedings thank you سری ارون ساون جی ادھرنیے چیرمن سر بہت 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 دھنیوات دیتا ہوں مہا مہین